اس ویڈیو میں آج ہم structured اور unstructured programming کے بارے پڑھیں گے یہ لفظ اکثر استعمال ہوتے ہیں کہ یہ structure programming کیا ہوتی ہے unstructured programming کیا ہوتی ہے تو structure programming یہ ایسی programming ہوتی ہے جس کے اندر ہمارا جو code ہوتا ہے وہ divide ہو جاتا ہے functions میں اور modules میں یعنی کہ ہم جو مکمل code لکھتے ہیں اس کو ہم divide کر لیتے ہیں مختلف pieces of code کے اندر جس سے جو ہمارا structured ہوتا ہے programming کا جو structure ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئر programming آتی ہے جو کہ unstructured programming ہوتی ہے جس کے اندر مکمل code جو ہوتا ہے وہ ایک ہی single block میں لکھ دیا جاتا ہے یہ دونوں جو ہیں structure programming اور unstructured programming یہ دونوں programming paradigms کلاتے ہیں یا programming methods کلاتے ہیں اب paradigm سے کیا مراد ہے paradigm سے یہاں مراد ہے methods طریقے یعنی ان دو طریقوں کے ذریعے ہم programming کر سکتے ہیں اب جو structure programming ہے یہ new programming ہے جو آج کل جو modern software development میں استعمال ہوتی ہے وہ structure programming ہے جبکہ جو پرانی software development تھی یا جو پرانے زمانے کے جو software تھے وہ unstructured programming کے ذریعے بنائے گا ہے structure programming جو ہے وہ easy to read ہے اسے read کرنا آسان ہے اور جبکہ unstructured programming جو ہے اس کو read کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر تمام code جو ہوتا ہے وہ mix ہوتا ہے جو structure programming ہے اس کے اندر changes کرنا جو ہے وہ کافی زیادہ آسان ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس unstructured programming ہوتی ہے اس میں کسی بھی code کو اگر change کرنا ہو تو وہ کافی زیادہ difficult ہوتا ہے structure programming میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی code duplication نہیں ہوتی جبکہ unstructured structure میں code duplicate ہو سکتا ہے repeat ہو سکتا ہے اور structure جو ہے وہ زیادہ easy to test ہے یعنی اس کو test کرنا آسان ہوتا ہے اس میں کہیں کوئی error آجائے اس کو find out کرنا آسان ہوتا ہے جبکہ unstructured میں یہ تمام کام کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اب یہ چیز جو ہے اس کو ہم مختلف example سے سمجھیں گے کہ ان تمام باتیں جو ہم نے کہیں ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے تو اگر ہم unstructured programming کے بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتی ہے جب بھی ہم program لکھتے ہیں basic language کے اندر تو آپ دیکھیں کہ basic language کے اندر جب بھی ہم program لکھتے ہیں تو وہ ایک unstructured programming کے example ہے یہ ہمارے پاس ایک interpreter ہے جو کہ basic language کی commands کو interpret کرتا ہے اور یہ جو ہماری metric یا جو low level کی classes ہوتی ہیں وہاں پہ یہ language پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر statement جو ہے وہ یہاں پہ لکھی گئی ہے اور اس کو ایک number دیا گیا جیسے جو پہلی statement ہے اس کا نام ہے one zero اس کے بعد جو اگلی statement ہے اس کا نام ہے two zero اسی طرح three zero sequence میں instructions جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو اس میں کیا کیا ہے کہ ایک شخص کا name جو ہے وہ store کیا گیا ہے اس کی age store کی جا رہی ہے ایک message store کیا جا رہا ہے اور پھر یہاں پہ condition لگائی ہے کہ اگر age جو ہے وہ 10 سے greater ہوگی تو یہ message display ہونا چاہیے اور پھر اس شخص کا نام بھی display ہوگا اور پھر جو ہے message بھی display ہوگا اور پھر ہمارے پاس یہ code جو ہے وہ run ہو جائے گا تو یہ ایک basic language ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بلکل code جو ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے اس کے اندر ہم جو advanced conception programming کی جیسے کہ functions ہو گئے ان کو apply کرنا یہاں پہ possible نہیں ہے اسی طرح unstructured programming کے اگر ایک اور example لیں تو یہاں پہ ایک آتی ہے code in assembly language جب بھی ہم assembly language میں code کرتے ہیں تو یہ بھی unstructured programming ہے یہاں پہ کچھ code اس کا دیا ہوا ہے structure assembly language کے جتنا بھی ہمارا code ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ اکھٹا کر کے لکھ دیا جاتا ہے ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل assembly language کا ایک code ہے اب یہ تو ہم نے بات کر لی unstructured programming کی اب جب ہم structure programming دیکھیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں کتنا بڑا difference ہے اور کتنا فرق ہے اور structure programming کس طرح سے بہتر ہے یہ کام کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ example لے لیتے ہیں ہم نے پہلے سے ایک program لکھا ہوا ہے structured programming کے ذریعے اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو main code ہے وہ یہ ہے جس کو میں یہاں پہ highlight کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس main code ہے جو کہ یہاں پہ main function ہے جہاں پہ میں نے اپنا مکمل code لکھا ہوا ہے اب میں نے کیا کہ اپنے code کو دو functions میں divide کر لیا ہے یعنی دو modules میں divide کر لیا ہے ایک میرے پاس add کا module ہے اور ایک subtraction کا module ہے جو add کا module ہے اس کو میں نے ایک الہدہ سے یہاں پہ اس کا لکھا ہے main function سے باہر میں نے اس کو الہدہ لکھا ہے اور جو subtract کا code ہے اس کو بھی میں نے main function سے باہر لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ addition کا code اور subtraction کا code دونوں جو ہیں وہ ہمارے main function سے بلکل باہر ہیں جبکہ اگر یہی code کر کیا رہا ہے یہ code یہ code دراصل دو numbers لے رہا ہے input اور ان دونوں numbers کو ہم add بھی کر رہے ہیں اور subtract بھی کر رہے ہیں اگر میں دیکھیں یہاں پہ میں نے دو numbers لیا ہے 9 اور 8 اگر میں اس کو execute کر کے compile run کرتا ہوں تو دونوں plus ہو کے جواب آ رہا ہے 70 اور minus ہو کے 9 minus 8 جواب آئے گا 1 تو یہ ایک program کام کر رہا ہے اس کے اندر میں دو functions بنا لیا ہے اب یہی program اگر ہم unstructured طور پر لکھیں گے تو وہ کیسے لکھیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کہ ایک header file start کر لیتے ہیں یہاں سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ unstructured code دراصل کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں main function ہے ہمارا یہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اب اس پورا جو ہم کام کریں گے وہ تمام کام اس main function کے اندر ہی ہوگا اور وہی functionality ہوگی وہی کام کر رہا ہوگا یہ code بھی جو کہ ہمارا ایک structured code کر رہا ہے تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ تین variable لے لیتے ہیں int a,b,c یہ چار variable لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ d اور آخر میں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ a اور b کو کچھ value assign کر دیتے ہیں اسے a کو میں value assign کرتا ہوں 9 اور b کو میں یہاں پہ value assign کرتا ہوں let's suppose 8 اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں کو plus کر دیتے ہیں یہاں پہ a plus b اور اسی طرح دونوں کو میں minus کر دیتا ہوں یہاں پہ a minus b تو اس میں کیا ہوگا کہ a اور b کی values یہاں پہ minus ہو جائیں گی اور اس سے اوپر جو ہم نے لکھا ہے یہاں پہ a اور b کی values پلاس ہو جائیں گی اور ہم پھر آخر میں کیا کریں گے کہ c اور d کی جو values ہیں ان کو ہم print کر دیتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں printf inverted comma چونکہ integer values ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے person d comma اور یہاں پہ ہم لکھیں گے پہلے c کو print کروائیں گے اور پھر جو d ہے اس کو print کرنے کے لئے ہم یہاں پہ لکھیں گے printf person d c comma d اور آخر میں سیمی قوزم اب یہ سمپل میں نے کوڈ لکھا ہے جو کہ ایک ہی main function کے اندر ہی موجود ہے اس میں وہ ایک ہی block ہے جو ہم نے start میں باتیں کہیں تھی وہ تمام باتیں آپ یہاں پہ سیک کر سکتے ہیں کہ ایک single block میں ہم نے مکمل کوڈ لکھ دیا ہے اب اگر میں اس کو compile کرتا ہوں تو جیسے ہی میں اس کو یہاں پہ compile and run کیا تو جواب دیکھیں یہاں پہ کیا آیا ہے 9 اور 8 plus ہو گئے جواب 17 آ گیا اور 9 minus 8 جواب آیا 1 یعنی 9 اور 8 کی value plus بھی ہو رہی ہے اور 9 اور 8 کی value minus بھی ہو رہی ہے اب یہ والا جو code ہے یہ unstructured code ہے اس کو ہم یہاں پہ mention کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا unstructured code ہے اور اگر آپ اس code کو دیکھیں کہ یہ پورا ایک block ہے piece of block ہے اس کے مقابلے میں یہی code ہم نے structure programming کا استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے جہاں پہ ہم نے ایک main function بنایا ہے اور 2 al lado Flash سے ہم نے کیا کیا اس کی ہے جو functionality تھی وہ divide کر دی 2 modules میں ایک module ہمارے پاس آتا ہے addition کا اور ایک module ہم را پاس آتا ہے subtraction کا addition کا module اور جو module سبònividades تو جب کبھی ہمھی بھی ضرورت پڑے تھی then add sabemos function یہاں سے called کر لیں گے ۔ لیکن یہاں پہ جب ہم میں دوبارہ addition کی ضرورت پڑے گی left letter to add і hundred makes پہ پہلے بات کہی تھی کہ یہاں پہ جو duplication ہے وہ کافی زیادہ ہے جبکہ structure programming میں کوئی duplication نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے code کو modules میں divide کر لیا ہے جب بھی ضرور پڑے گی تو ہم ان modules کا استعمال کر سکیں گے تو یہاں پہ آج ہم نے practical example کر کے دیکھا ہے کہ structure programming میں اور unstructure programming میں کیا ہوتا ہے اور اس چیز کو سمجھا ہے different example سے